دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو محمد جعفر صادق کا سلام عرض ہے ناظرین آج میں موجود ہوں سکائے سولر سسٹم ملتان میں یہاں پر ہمارے ساتھ ماہر موجود ہیں ایک سولر سسٹم کے سولر پلیٹوں کے حوالے سے انتہائی باریک بینی سے اس ٹوٹل سینیریو پہ نگاہ رکھے ہیں ان کی باتیں بڑی مفید ہونے جا رہی ہیں میں آپ سے یہ کہوں گا ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ساتھیوں میں شیئر بھی کریں اسلام علیکم وعلیکم اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں افراسیاب ہاشوی صاحب جو کہ عرصہ دراز سے سولر کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں ہم ان سے سوال کرنے جا رہے ہیں کہ ای گریڈ اور بی گریڈ سولر یا سادہ الفاظ میں کہا جائے اصلی اور نقلی سولر پینلز کی کیا پہچان ہے جی حضور سادق بھئی سب سے پہلے کہ ای گریڈ اور بی گریڈ پینلز اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ایمپورٹ کرتا ہے پینل کو تو پیلٹ پیک کی صورت میں ایمپورٹ کیا جاتا ہے مختلف کمپنیز کے مختلف پیلٹ ہوتے ہیں ان کے اندر کانٹیٹی ہوتی ہے کسی کی 31 کی پیکنگ ہے کسی کی 35 کی کسی 36 کی اور وہاں پہ جو ہمارے جو پہلے ایمپورٹ ہو رہی تھی تقریباً تقریباً 2017-2018 سے تیلز 2022-2023 تک تو اس کے اندر اوپن پائلٹ بھی آتے تھے جس کے اندر پیلٹ پیک نہیں ہوتے تھے تو اس کے اندر اوپن پائلٹ آتے تھے اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ کمپنیز جو کمپنیز ٹیسٹنگ کرتی ہیں جو ان کے پیرامیٹرز کے اوپر نہیں اترتے پینلز ان کو وہ بی گریڈ لیسٹ میں ڈال دیتے تھے اور ان کو وہ پیلٹ پیک کے اندر نہیں شامل کرتے تھے وہ اوپن پائلٹ آتے تھے اس سے ان کی کنڈیشن بھی تھوڑی رف ہو جاتی تھی لیکن یہاں پاکستان میں آئے تو وہ دیکھا کہ یہاں پہ وہ اے گریڈ کر کے بکنا شروع ہو گئے تو کمپنیز نے پھر ان کے اوپر سٹیمپ کرنا شروع کر دیا یعنی کہ انگلیش میں بھی اور چائنیز میں بھی ان کے ساتھ بی سی لکھنا شروع کر دیا تو یعنی کہ وہ سٹیمپ ہوتے ہیں یعنی کہ جو پیرامیٹر صحیح نہیں اترتے جس کے اوپر تو ان کے اوپر وہ لسٹ کر دیتے ہیں جو کمپنیز ہیں ان کے اندر کنیڈین کے بھی ہیں جن کو کے بھی ہیں اور لانجی کے بھی ہیں تو یہ آلڑی ان کے چل رہے ہیں وہ سٹیمپ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ اپنی کنڈیشن کو دیکھ کے ہی پتا چل جاتا ہے پینلز کی کنڈیشن کو دیکھ کے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ بی گریڈ پینلز ہیں میں فرض کیا پہلی دفعہ سولر دیکھنے جا رہا ہوں اور آج کل لوگ بڑے ذہین ہیں وہ سٹیکر اتار کے اگر اس پہ اے گریڈ لکھ دیں یا کوئی ایسی خاص پہچان میں نے سنا تھا کہ وارٹیج کے لحاظ سے آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو میٹر لگا کے چیک کر لیں اگر وہ جو ریکمینڈڈ کمپنی کا وارٹیج ہے وہ دے رہی ہے تو وہ اے گریڈ ہے ادروائز بی گریڈ ہے کیا ایسی کوئی بات ہے دیکھیں جو بھی کمپنی ہے میں پہلے کسی اے کمپنی کو یعنی کہ میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ لانجی ہے یا جن کو ہے جو بھی کمپنی ہے اس کی ایس جی ایس ریپورٹ ہوتی ہے پریشو میں ریپورٹس ہوگرہ ہوتی ہیں جن کے اندر پورے سیریلز کی ڈیٹیل ہوتی ہیں اس کے اندر یعنی کہ سٹیکنگ کرنی ہے تو سٹیکنگ کے اوپر ان کے جو یعنی کہ پینلز ہیں ان کا جو سیریلز جو پانچ ہوتے ہیں وہ ویریفائی نہیں ہوں گے آپ ان سے پکڑ سکتے ہیں تو ویب سائٹ کے تھو آپ اس کے اندر سیریلز دیں گے پی وی ایڈنٹیفیکیشن کے اندر تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پینل ای گریڈ ہے یا بی گریڈ ہے اس کے بعد کنیڈین جن کو کا فلیش ٹریک کے نام سے ایپ آئی ہوئی ہے اس کے اندر پتا چل جاتا ہے سیریلز کو اندر جسٹ ڈالیں گے تو اس سے آپ کو محسوس ہو جائے پتا چل جائے گا آپ کو ویننس آ جائے گی یا پینل ای گریڈ ہے یا نہیں بی گریڈ ہے یا اس کے پر جسٹ سٹیکر لگا ہوا ہے تو یہ کوئی اتنی وہ نہیں ہے یعنی کہ یہ تو اب عام ہو گئی ہے اور یہ چیز تھوڑی سی جو ہے اس کے اندر جو آوینس آئی ہے عام کسٹمر تک وہ اس میں بہت زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے تو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ویسے بھی اب ای گریڈ پینلز اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ بی گریڈ تو پینل بالکل اپنی موت آپ مر چکا ہوا ہے دیکھیں یہ جو بارکوڈ سکین سیریل سکین اور چیز ہے بارکوڈ سکین سٹیکرز اور چیز ہوتی ہیں ان کے اوپر جو بھی لنک اندر ڈال دیں گے تو اس سے وہیں سکین ہو کے آ جائے گا تو زیادہ تر یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ سٹیکرز بنوالی ہے تو اس کے اندر جو ویب سائٹس کے لنک ہیں کمپنیز کے جن کو کا ہے کنیڈین کے ان کی ویب سائٹ لینکس کو اندر پنچ کر دیتے ہیں اس سے وہ سیریل نمبر نہیں کرتے ہیں وہ جس ایک بارکوڈ ہوتا ہے اس کو سکین کرتے ہیں جو کہ سیم ایک ہی لنک کے اوپر آپ کو لے کے جائے گا پینلز کا سیریلز ہر کسی ہر پینل کا علیہ دہ سے سیریل ہوتا ہے جس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ پینل ہے یہ سیریل نمبر ہے اس کے اندر یہ اس کمپنی کا برینڈ ہے اس سے تو ایک جنرل نولیج جنرل ایک انفرمیشن آئے گی کہ یہ وہ سائٹ کے اوپر چلا جائے گا ایک تو آپ اس چیزے پکڑ سکتے ہیں اور دوسرا جو وارٹیج کا ہوتا ہے تو وہ ایک اب تو بہت سے ایک ایک ویمنٹس بھی آگئے ہیں میٹرز بھی آگئے ہیں جن کے اندر سے وہ وارٹیج آ جاتے ہیں لیکن الیکٹریکل فارمولا ہے کیام پیئر ملٹیپلائے بائی وارٹس ایکوئل ٹو وارٹس تو آپ وہ میٹر کر سکتے ہیں اور باقی جو بی گریٹ پینل ہے بی گریٹ پینل تو اپنی کنڈیشن اور اپنی شکل سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اوپن پائلٹ آیا ہے یا پائلٹ پیک میں بھی بی گریٹ آیا ہے تو وہ سکین نہیں ہوگا وہ سکین نہیں ہوگا جی تو ناظرین بڑی مفید گفتگو آپ نے سنی اے گریٹ اور بی گریٹ پینل کی پہچان کیا ہے کس طرح سے ہم اسے ٹریک کر سکتے ہیں بڑا آسان سا فارمولا بھائی نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اس کی ایپ کے ذریعے سے ٹریک کر سکتے ہیں پتہ لگا سکتے ہیں اسی طرح کی مزید دلچسپ اور پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں اے بی سی ٹی وی پاکستان اگلی ویڈیو تک دیں اجازت اللہ نگے بان